آدھا برز ہے ناظرین ایم سی این اردو نیوز میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں غوث مہیت دین خبروں کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی سرقیوں پر این خوشحالی کی دستک کے موقع پر بارشیں نگل گئی فصلیں اب رہی صحیح فصل پر بھی ہے سفید سیاہ بادلوں کی نظر کسان شدید پریشان نگاہ آسمان پر مختلف مقامات پر بھاری بارش کے سبب دیگر فصلوں سمیت پیاز بھی ہو گئی بڑے پیمانے پر تباہ آسمان چھو رہی ہے پیاز کی قیمت عام لوگوں کو پریشانی کا سامنا ریڈی کمپنی کی جانب سے رمہ نگر میں کورا ڈالے جانے پر علاقے کی کارپوریٹر اور ساکینان نے کیا احتجاج ہرش نگر میں بھی پھوٹی ڈرینیج لائن تافون کے سبب عوام بیماریوں کی زد پر انتظامیہ سے شکایتیں اور دہلی کے وکیلوں پر پولیس کی زیادتی کی مضمت میں وکلا تنظیموں کا احتجاج جاری روکردن کے وکیلوں نے لال فیتے لگا کر کیا مظاہرہ حکومت سے وکلا کو تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ اور اب خبریں تفصیل سے بے موسمی بارش نے فصل بڑے پیمانے پر تباہ کر دی اور اب رہی صحیح فصل پر سفید سیاہ بادل منڈا رہے ہیں جنہیں دیکھ کر کسان شدید پریشان ہو چکے ہیں خہد زدہ کسانوں کو امید تھی کہ اس سال وہ خوشحالی کا مو ضرور دیکھیں گے لیکن این اکتوبر اور نومبر کے مہینے میں فصل پک جانے اور کٹائی ہو جانے پر بادلوں کے دل کے دل برز گئے اور مختلف مقامات پر یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے بے موسمی اور مسلادھر بارش ہونی کی وجہ سے کپاس، مکعی، سویابین، جوار، باجرہ اور دیگر فصلوں سمیت کھیتوں میں جمع شدہ غلہ، پھلوں کے باغات، سبزی، بھاجی اور مویشیوں کا چارہ بھی تباہ ہو گیا کسان مالی اعتبار سے برباد ہو گئے اور انہیں شدید صدمہ پہنچا غریب کسانوں کے پاس اب نہ روپے پیسے ہیں نہ اجناس اور نہ ہی مویشیوں کا چارہ باقی رہ گیا جس کے سبب وہ پہلے ہی سے شدید پریشانی میں مبتلا ہیں اور اب رہی صحیح فصل پر بھی سفید سیاہ بادلوں کی نظر ہے جنہیں دیکھ کر کسان خوف زدہ ہو چکے ہیں کس نے سوچا ہوگا این سردی کے موسم میں گلابی جاروں کی بجائے بارش ہوگی اور این دیوالی کے موقع پر کسانوں کے گھر کے چولوں میں پانی بھر جائے گا متاثرہ کسان کبھی آسمان کی طرف دیکھتے ہیں کہ بادل آ رہے ہیں کہ جا رہے ہیں گزر جائیں گے یا برس جائیں گے اور کبھی وہ حکومت کی جانب دیکھتے ہیں کہ مالی امداد ملے گی زوردار بارش کی وجہ سے اس سال پیاس کی فصل بڑے پیمانے پر تباہ ہو چکی ہے اور جو پیاس اسٹاک میں ہے وہ بازاروں میں ساٹھ سے ستر روپے فی کلو کے حساب سے فروخت ہو رہی ہے اس سال اکتوبر اور نومبر کے مہینے میں ہوئی بے موسمی اور بھاری بارش کے سبب مختلف فصلوں، اجناس اور پھلوں کے علاوہ پیاس کی فصل بھی بڑے پیمانے پر تباہ ہو گئی جس کے سبب کسان خسارے میں آ گئے فصل خراب ہونے کی وجہ سے اب مراتوڑا کے عزلہ کے علاوہ ناسک زلے سے بھی پیاس نہیں مل پا رہی ہے لہٰذا دیگر مخامات سمیت شہر اور انگاباد میں بھی پیاس کی شدید خلط ہو چکی ہے لہٰذا جو پیاس اسٹاک میں ہے اس کی قیمت میں مسلسل اچھال آ رہا ہے اور ان دنوں پیاز سائز اور کالیٹی کے مطابق پچاس، ساٹھ اور ستر روپے فی کلو تک فروخت کی جا رہی ہے اطلاع ہے کہ پیاز عوام کو ابھی اور رولائے گی رمان اگر کی کارپوریٹر نے وارڈ میں آنے والی کچھرا گاڑیاں روک دی اور علاقی کی پارکنگ کو تالہ لگا دیا جہاں کچھرا ڈالا جا رہا تھا وارڈ نمبر نو کرانتی چوک کی حدود میں واقع رمان اگر میں ایک پارکنگ ہے جہاں منسپل کارپوریشن کی مقرر کردہ ریڈی کمپنی کے ملازمین سوکھا اور گیلا کچھرا ڈال رہے تھے جس کی وجہ سے علاقے میں بدبو پھیل گئی اور مچھروں کی بھی بہتات ہے لہٰذا علاقے کے ساکینان کی شکایت پر کارپوریٹر شلپا رانی وارڈ کر نے آج وہاں آنے والی کچھرا گاڑیاں روک دی اور پارکنگ کی گیٹ پر تالہ لگا دیا تاکہ وہاں کورا کچھرا نہ ڈالا جا سکے کارپوریٹر وارڈ کر اور وارڈ کے ساکینان نے ملسپل انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ اس رہائشی علاقے میں کچھرا ہرگیز نہ ڈالا جائے اور عوام کی صحت وہ زندگی سے کھلوار نہ کیا جائے ملسپل انتظامیہ سے ملسپل انتظامیہ سے ملسپل انتظامیہ سے کچھرا دوسرے دوسرے اگر میں کچھرا گاڑیاں سے ملسپل انتظامنہ سے م ملسپل انتظامیہ سے ملسپل انتظامنہ سے ملسپل انتظامنہ سے ملسپل انتظامنے والضو کو ر عندکنگ کی دцо ایک موسیقا 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 بھوکردن تعلقے کے وکیلوں نے دہلی میں پیش آئے واقعے کی مذہمت کی اور حکومت سے وکلا کو تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ کیا مظاہرین نے کہا کہ دہلی پولیس نے حالی میں وکیلوں پر زیادتی کی اور پھر فائرنگ بھی کی وکلا تنظیم کی جانب سے اس معاملے کی شدید مضمت کی گئی اور وکیلوں نے لال فیتے لگا کر اپنا احتجاج درج کیا متعلقہ تنظیم نے حکومت اور پولیس ڈپارٹمنٹ سے مطالبہ کیا کہ خاتیوں پر خانونی کاروائی کی جائے اور ملک بھر کے وکیلوں کو تحفظ فراہم کیا جائے مزاہرین میں وکیل سنگھ کے صدر ایڈوکیٹ دیویداز جادھاؤ سیکریٹری ایڈوکیٹ ایس یو گاڑھے ایڈوکیٹ کے بی تڑے کر ایڈوکیٹ ایس ایم سابڑے ایڈوکیٹ وی بی سپکار اور دیگر وکلا بھی شامیل ہوئے اور انگاباد ویجاپور روڈ از سرے نو تعمیر کیا جائے مطالقہ انتظامیہ سے اس مطالبے پر عوام نے احتجاج کیا اور گڑھوں میں بے شرم کے پودے لگائے اطلاع ہے کہ اورنگاباد ویجاپور روڈ کو حکومت نے حال ہی میں نیشنل ہائیوے کا درجہ دیا ہے اس کے باوجود مطالقہ انتظامیہ اس راستے کی مرمت پر توجہ نہیں دے رہا ہے اس راستے میں بڑے گڑھے ہو چکے ہیں جن میں بارش کا پانی بھر چکا ہے اور راستہ اس درجے خراب ہونے کی وجہ سے یہ حادثات کی آماجگہ بن چکا ہے اور شیور بنگلے کی خریب تو راستہ انتہائی خراب ہو چکا ہے جس کی وجہ سے آئے دن حادثات پیش آ رہے ہیں اطلاع ہے کہ عوام نے مطالقہ انتظامیہ سے بارہا شکایتیں کی لیکن انتظامیہ نے راستے کی مرمت نہیں کی لہٰذا آج علاقے کے عوام نے گلال اڑا کر انوکھا احتجاج کیا انہوں نے گڑھوں پر پھول چڑھائے اور گڑھوں میں بے شرم کے پودے لگا کر انتظامیہ کو اس کی ذمہ داریاں یاد دلائی اسکولی بچوں کو میڈے میل میں جوار اور باجرے سے بنی اشیاء بھی دینے کی تجویز تھی لیکن وہ کاغذ پر ہی رہ گئی اس سے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی لاپروہی کا اندازہ ہوتا ہے اسکول میل حکومت ہند کی اسکیم ہے جس کے تحت اورنگاباد ڈیویجن کی زلہ اورنگاباد جالنا پربھنی ہنگولی لاتور اور زلہ عثمان آباد کے اکیس ہزار سات سو بائیس تعلیمی اداروں میں تین لاکھ بائیس ہزار سات سو دس طلبہ کو اسکول میں کھانا کھلایا جاتا ہے ان میں زلہ اورنگاباد کے ساتھ لاکھ طلبہ کا بھی شمار ہے بچوں کی غزہ میں منگ، چنا، بٹانا اور چاول کا بھی شمار ہے لیکن اطلاع ہے کہ اس سال سے چاول کم کر کے بچوں کو جوار اور باجرے کی روٹی اور مختلف اشیاء دینے کی تجویز تھی لیکن ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے افسران کی لاپروہی کے سبب یہ تجویز منظوری ملنے کے باوجود اب بھی کاغذ پر ہی ہے جس سے متعلقہ افسران کی کارکردگی کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے گورنمنٹ میڈیکل کالیج اینڈ ہسپیٹل میں سینٹر آف ایکسیلنس بنایا گیا ہے جس کا افتتحہ آٹھ نومبر بروز جمعہ عمل میں آئے گا اطلاع ہے کہ دہلی کی ایک چار رکنی ٹیم نے گزشتہ مارچ کے مہینے میں اورنگاباد میں واقع گورنمنٹ میڈیکل کالیج اینڈ ہسپیٹل میں ویزٹ کی تھی اور مختلف شعبوں کا جائزہ لیا تھا جس کے بعد سینٹر آف ایکسیلنس بنانے کیلئے منظوری دے دی گئی اور سینٹر پرانی لائبری کی جگہ پر تعمیر کیا گیا سینٹر میں بنیادی سہولتیں مہیا کر دی گئی ہیں اور آج دین ڈاکٹر کانن یڈیکر نے سینٹر کا جائزہ لیا جس کا افتتحہ آٹھ نومبر بروز جمعہ عمل میں آ رہا ہے اطلاع ہے کہ یہ سینٹر نیشنل ایڈز کنٹرول یونین بی ڈی اور سی ایم اے آئی کے توسط سے چلے گا دین ڈاکٹر کانن یڈیکر کے ساتھ مایکرو بائیولوجی ڈپارٹمنٹ کی ایچ او ڈی ڈاکٹر جوتی ایراو نے بھی موجود تھی دسویں اور باروی جماعت کے سالانہ امتحانات میں طلبہ کو نخل سے باز رکھنے کے لیے بورڈ اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سنجیدہ ہیں اور افسران کی میٹنگوں کا انخواد جاری ہے سیکنڈری اینڈ ہائیر سیکنڈری ایجوکیشن بورڈ کے تحت دسویں اور باروی جماعت کے سالانہ امتحانات لیے جاتے ہیں اور طلبہ کو نخل کرنے سے باز رکھنے کے لیے ہر سال کاپی فری مہیم چلائی جاتی ہے جو ذرائع کے مطابق اس سال بھی چلائی جائے گی اس سلسلے میں بورڈ کے ڈیویزنل دفتر اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے حال ہی میں امتحانی مراکیس کا جائزہ لیا گیا اور ایجوکیشن آفیسرز نے ہیڈ ماسٹرز کی میٹنگ طلب کی اور اطلاع کے مطابق اب افسران علاقائی کمیشنر اور زلہ کلیکٹر سے بھی ملیں گے اور تبادلہ خیال کریں گے ڈیویزنل بورڈ سے اطلاع ملی ہے کہ تعلیمی سال دوہزار بیس میں دسویں اور باروی کے سالانہ تحریری امتحانات مارچ کے پہلے ہفتے میں ہی شروع ہوں گے اور امتحانات کے عمل میں مکمل ٹرانسپیرنسی رکھی جائے گی مہاراشتر شکشک پینل ریاست کے ہر زلے میں ایک اسکول چلانے کی ذمہ داری اٹھائے گا اور متعلقہ سبھی اسکولوں کو ڈیجیٹل اور مثالی بنایا جائے گا یہ فیصلہ آج مہاراشتر شکشک پینل کی لاتور میں منقضہ کانفرنس میں اتفاقی رائے سے کیا گیا خلداباد کے اس ٹیچرز پینل کی کانفرنس لاتور میں دیوالی کی مناسبت سے رکھی گئی جہاں مختلف باتوں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا اور اتفاقی رائے سے فیصلہ کیا گیا کہ ریاست کے ہر زلے میں ایک اسکول پینل اپنے خرچ سے چلائے گا اور متعلقہ سبھی اسکولوں کو ڈیجیٹل اور مثالی اسکول بنائے گا اس موقع پر پروفیسر گریش دارونتی کی تحریر کردہ کتاب وادڑا تل گیان جوتی کا اجرہ بھی عمل میں آیا اس کانفرنس میں ستیش کوڑی، منوہر گاوڑے، بالا جی مانے، ویجائے گولی، رامداز کوٹھے کر ورشہ دیشمک، سشمہ کھرے اور پینل کی دیگر اراکین بھی شریک ہوئے جنہوں نے ایک دوسرے کو دیوالی کے تہوار کی مبارک بات بھی پیش کی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک مرتبہ پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی سرکیوں پر این خوشحالی کی دستک کے موقع پر بارشیں نگل گئی فصلیں اب رہی صحیح فصل پر بھی ہے سفید سیہ بادلوں کی نظر کسان شدید پریشان، نگاہ آسمان پر مختلف مقامات پر بھاری بارش کے سبب دیگر فصلوں سمیت پیاز بھی ہو گئی بڑے پیمانے پر تباہ، آسمان چھو رہی ہے پیاز کی قیمت، عام لوگوں کو پریشانی کا سامنا ریڈی کمپنی کی جانب سے رمہ نگر میں کھوڑا ڈالے جانے پر علاقے کی کارپوریٹر اور ساکینان نے کیا احتجاج ہرش نگر میں بھی پھوٹی ڈرینیج لائن، تافون کے سبب عوام بیماریوں کی زد پر انتظامیہ سے شکایتیں اور دہلی کے وکیلوں پر پولیس کی زیادتی کی مضمت میں وکلا تنظیموں کا احتجاج جاری بھوکردن کے وکیلوں نے لال فیتے لگا کر کیا مظاہرہ حکومت سے وکلا کو تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ اسی کے ساتھ آج کا ایم سی این اردو خبرنامہ اب یہی ختم ہوتا ہے کل پھر حاضر ہوں گے تب تک میں غوث مہیتین آپ سے اجازت چاہتا ہوں خدا حافظ